اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جو نیتا پرتپکش نے سنسودن پرستاؤ رکھا اس سے میں اپنے آپ کو جوڑتا ہوں ماننی عزیزتادہ مہود ہے ابی بھاچڑ میں کرونا کے بارے میں شروعات کی گئی ساتھی میں ان سبھی ویدھان سبا کے صدس منتری ویدھان پریشت کے صدس ہمارے پور ویدھائک پورے ملسیز اور ساتھی تمام وہ ایسے لوگ جو کرونا مہماری میں لڑتے ہوئے اپنی جان گوا بیٹھے ان تمام لوگوں کو خیراد عقیدت پیش کرتا ہوں ساتھی ابھی بھاچڑ میں سرکاری عملے کو تو مبارک بات دی گئی سرکار نے اپنی پیڈ بھی تھپ تھپا لی لیکن مجھے فقر ہے کہ اتر پردیش کی مہان جنتا نے اس کرونا کال میں اپنے پیٹ کو کاٹ کر جب مزدور گریب کسان بھوکا رہ رہا تھا تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر ان کی مدد کرنے کا کام کیا اسی لئے آج اتر پردیش میں اس مہاماری سے اس مہان جنتا نے لڑنے کا کام کیا میں آپ کے مادیم سے ان تمام ایسے ساتھیوں کا میں تہہ دل سے ان کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ آدھا کرتا ہوں ساتھی ابھی ہمارے ایک ویدھان سبا کے صدق سے ابھی بول رہے تھے کہ راستی ادھیکش ہمارے سماجوادی پارٹی کے اکھلے شادو جی نے کچھ نہیں کیا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس مہاماری کے دور میں انہوں نے پورے پردیش ہی نہیں بھلکہ جہاں جہاں ہمارا سنگٹھن ہے وہاں تمام لوگوں کو یہ آگرہ کیا کہ وہ آپ نکل کر گریب و بے سہارہ لوگوں کی مدد کرنے کا تام کریں انہوں نے اگر اتر پردیش کے اندر اتر پردیش کے اندر پی ایسی سی ایسی میکل کالیج نہیں بنایا ہوتا اپنی سرکار میں آدھینی نیتا جی نے نہیں بنایا ہوتا تو آج آپ جس کا دم بڑھتے ہو کہ ڈبلو ایک چو اتر پردیش سرکار کی پیٹ تھپتہ پا رہا ہے تو آپ کی پیٹ نہیں تھپتہ پائی ہوتی آج آپ کہتے ہو بائیس مہینے کے اندر آدھینی اکلیش یادو جی نے ایسپریس وے بنا کر دے دیا لیکن آپ بائیس مہینے کیا چار سال میں ایک ایسپریس وے نہیں بنا سکے تو آپ بتائیں کہ کرونا مہاماری جو ایک بیک بڑھنے کا کام کی تو اس کرونا مہاماری میں اگر پچھلی سرکار نے میڈیکل پہ کام نہ کیا ہوتا تو آپ بتائیے اس پردیش کا کیا حال ہوا ہوتا میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں سبھی نے آگے بڑھ کر کام کرنے کا کام کیا جس سے آج ہمارے پردیش میں اس مہاماری کو ہم نے ناکام کرنے کا کام کیا اس لیے میں آپ کے مادہم سے سب کا دھنیواد اور شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں میں اپنی بات شروع کروں گا چمن پہ جو گدری سو گدری مگر یہ کیا کم ہے چمن پہ جو گدری سو گدری مگر یہ کیا کم ہے کہ فاش ہو گئے جھوٹی بہار کے آئین فاش ہو گئے جھوٹی بہار کے آئین وہی زفائیں وہی مشکلیں وہی آفت تم ہی بتاؤ کی بدلے کہاں میرے دن اور رات حالات یہ ہیں عدیس ٹیاتہ مہودے کہ آج نوجوان اتر پردیش کا بے روزگاری کی مار جھیل لا ہے اس کو نوکریاں نہیں مل لہیں صرف جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں جب سرکار کا اپنا بجٹ پیش ہوتا ہے ابھی بہاشر میں کہا جاتا ہے ہر بار ایک نیا سلوگن دے دیا جاتا ہے لیکن وہ سلوگن صرف کتابوں میں اس کاغذ میں رہ جاتا ہے لیکن زمین پر اترنے کا کام نہیں ہوتا وہی پر اتر پردیش کسان پردیش ہے آج کسان ہمارے بھکبری کے شکار ہیں میں جس چھت سے آتا ہوں میرے چھت میں سب سے زیادہ گنہ کسان ہیں آج ہمارے گنہ کسانوں کا سٹھیاو چینی مل میں آزمگڑ کے پچھلا بھکتان دو ہزار انیس بیس کا نہیں ہوا ہے آج کسان جب اپنے بھکتان کے لے کر جاتے ہیں تو ان کو فرجی مقدمے میں پسانے کا کام ہوتا ہے وہی پر میرے چھت میں بار آئی بار کے بعد لگاتار بارش ہوئی نیچلے علاقے میں بھی پانی بھر گیا لیکن بار آبدہ میں اور نیچلے علاقے سے جو فصلے برباد ہوئی ابھی تک ان کسانوں کو کوئی محفظہ ملنے کا کام نہیں ہوا جو جھوٹ بول کر کرتے ہیں مطمئن سب کو جو جھوٹ بول کر کرتے ہیں مطمئن سب کو وہ جھوٹ بول کے خود مطمئن نہیں ہوتے کہیں نہ کہیں ان کو بھی احساس ہے کہ یہ کرشی قانون جو آیا ہے اس کرشی قانون سے صرف کسانوں کا دوہن ہوگا ان کا اتیچار ہوگا ان کے گربت بڑھے گی ان کا بھلا نہیں ہونے والا جہاں تک قانون ویوسطہ کی بات ہے مانور میں کہنا چاہتا ہوں آج آپ اٹھا کر دیکھ لیں ہمارے ماننی صدس کہہ رہے تھے کہ اپرادی پردیش چھوڑ کے بھاگ گئے تو آپ بتائیں کہ وہ اپرادی کون ہیں جو لکنہوں کے اندر جو پورے پردیش کے اندر آئے دن ہتھائیں لود پلکٹار ہو رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں آج آپ بتا دیجئے ہماری بہن بیٹیاں اپنے آپ کو سرکچر محسوس نہیں کر رہی حطرس سے آزمگڑ بھلیا سے لے کے گازی پور تک ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ تک کہہ چاروں ظلم ہوتے جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ستہ کے لوگ ان کا سرکچن کرنے کا کام کرتے ہیں میں وہی کہنا چاہتا ہوں جس چیز سے میں آ رہا ہوں وہاں سے پروان چل ایکسپریس گزر رہا ہے جب ہمارے بھٹا او دوک کے لوگ چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لوگ جب مٹی کھنن کرتے ہیں تو کھنن ادھکاری ان کا اتپیڑن کرتے ہیں تھانی کی پولیس جا کر ان کا اتپیڑن کرتی ہے لیکن ایکسپریس ویپر مٹی ڈالنے کے نام پر بڑے بڑے دمپروں سے گاؤں کے چھیتروں سے مٹی نکالنے کا کام ہو رہا ہے ساری دفعے سارے قانون کو تاک پہ رکھ کے کام ہو رہا ہے آج اس کے حالات یہ ہیں منور کہ میرے چھتر بیدان سوا گوپالپور کی تمام مہاراج گل اور بلیلیا گند بلاک کی سڑکیں جو گرامیل کو جوڑتی ہیں وہ پوری طریقے سے دھوست ہو کے ختم ہو چکی ہیں میں آپ سے نویدن کرتا ہوں سلکار سے میں نویدن کرتا ہوں کہ ان سڑکوں کو بنانے کا کام کیا جائے وہی پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو پرنے ختم ہو گئے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میری ویدان سوا میں لگاتار جب سے میں چن کے آیا ہوں میں بات کرتا ہوں کہ میری ویدان سوا میں ایک تحصیل بنا دی جائے وہاں سے ریپورٹ آ چکی ہے کہ تحصیل بننا چاہیے چونکہ گریب کسان لوگوں کو ساٹھ کلومیٹر دھور جانا پڑتا ہے انصاف کے لیے لیکن ابھی تک ساری ریپورٹ آنے کے بعد بھی یہاں سے کوئی بھی اس پہ کاروائی نہیں ہو سکی مانور میں چاہتا ہوں کہ میرے ویدان سوا شیطر میں تحصیل کا سریجن ہو جائے وہاں پر پچھڑا علاقہ ہے وہاں پر غربت ہے وہاں پر ہماری بہن بیٹیوں کو دور سکشہ گرہن کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے میری تمام گزارش رہتی ہے کہ وہاں پر ایک گورنمنٹ گرلز کالیج بنا دیا جائے تو ہمارے پاس چٹھی آ جاتی ہے کہ وہاں پر پر پرائیویٹ کالیج ہے جس سے آپ بتاؤ گریب کی بیٹی بے سہارا کسان کی بیٹی پرائیویٹ کالیج میں کیسے پڑے گی لاست سر لاست میں آپ سے آپ کے مادہم سے کہنا چاہوں گا کہ اس کو بھی جوڑ دیا جائے میرے یہاں ایک سڑک ہے بلیلیا گنج رونہ پار جو پوری طریقے سے خراب ہو چکی ہے ڈیلی اس میں کچھ نہیں تو میں بتا سکتا ہوں پچاسو ہزار لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اپنے داروی کاری کرم کے لیے گزرتے ہیں اس سڑک کو چوڑی کرنگ کرا کر میری ویدان سبا کے ان لوگوں کو کسانوں کو راحت دینے کا کام کیا جائے میں پھر سے ایک بار آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں